چلیں خداون کے زندہ اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام میرے عزیزو آج ہم بھارکلونی کے علاقہ پھاٹک کینچی والا پھاٹک جو ہے وہاں پر ہے ہمارے ساتھ میرے بزرگ ہیں میرے فادر ہیں ان کا نام آرثر ہے ہماری والدہ ہے ان کا نام زرینہ ہے آج ہم ان کے گھر پہ ہیں اپنے ان لاؤز میں ہوں میں اور یہاں سے ہم خداون کے زندہ پاک کلام کو پڑھیں گے اور آج کا پاک کلام خاص طور پہ ان عورتوں کے لیے ہے جو اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتی بلکہ دوسرے لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنا ہی گھر برباد کر لیتی سمجھدار عورت اپنے گھر کو دیکھ کر اور اپنے قدم کو اٹھاتی ہے کہ ہم نے کیسے کیا کرنا ہے جیسا کہ ایک مثال ہے کہ انسان اپنی چدر دیکھ کے پاؤں پھیلاتا ہے اور جو بیواکوف عورت ہوتی ہے وہ لوگوں کی باتوں میں لگ کے اپنے گھر کو برباد کر لیتی ہے کبھی کسی نے کہہ دیا کہ تیری ساس نے ایسا کہا تو جھگڑا شروع تیری نند نے ایسا کہا تو جھگڑا شروع اور یہ بات ساس کے لیے بھی ہے کہ جب ساس اپنے کسی جاننے والے کی باتوں میں آتی ہے تو اپنی بہو سے لڑتی ہے کیونکہ آج کا کلام عورت پہ ہے اور جب عورت اپنی دنائی استعمال کرتی ہے اپنی اقل استعمال کرتی ہے تو ان کے گھروں میں ایک برکت قائم رہتی ہے کسی کی بات میں نہیں آتی بلکہ اپنے گھر کے فیصلے سوچ سمجھ کی کرتی ہے میرے عزیزو کلام مقدس بہت سی روت کے بارے میں مارتھاں کے بارے میں اس کے علاوہ اور دی جو ایسی عورتیں جن کا کلام مقدس میں ذکر ہے ان کے اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو کچھ ایسی تھی جنہوں نے غلطی کی لیکن بہت ساری ایسی تھی جو خداون پر یقین رکھتی تھی اور اس اپنی مرضی خداون پر ڈالتی تھی اور خداون ان کے لیے بہتر کرتا تھا بے اولاد عورتیں تھی روتی تھی کہ خداون ہمیں اولاد دے خداون نے بزرگی میں بھی جا کے اولاد دے لیکن کب جب ان کے دل میں ایمانداری محبت فروتنی یہ سب چیزیں اس کے دل میں تھی اور سب سے بڑی بات کہ وہ خداون پر توقع رکھتی تھی میرے عزیزو آج کا کلام ہم پڑھیں گے اس سے پہلے ہماری والدہ زرینہ آج کے کلام کے لیے دعا کریں گی تاکہ خداون آج کا کلام ہماری بہنوں کے لیے اور یہ بھائیوں کے لیے بھی ہے لازمی نہیں کہ ہر بات میں جھگڑا جو ہے وہ بہنیں شروع کرتی ہیں ہمارے بھائیوں کی بھی کبھی کبھی زبان بہت لمبی ہوتی ہے سو میں چاہوں گا کہ آج کے کلام کے لیے سب سے پہلے ہماری جو بزرگاں ہیں میری والدہ جو ہے وہ دعا کریں خدا باہ خدا پیتے خدا رو خدس تیرا شکر ہو اس سچے زندہ کلام کے لیے خداون آج کا کلام ہمارے زندگی نیویرس سے بڑھ کر دو خداون تیرے بادوں کو ترے باتوں میں دیتی خداون جو کہ تیرا کلام پڑھے اور خداون دوسرے بڑھ کر دینا دو اور سچائے سے خداون تیرا کلام لوگ اپنے جائے اور سوکر خداون جو سنے اور اس پر عمل کرے اور خدا باتوں کو بڑھ کر دینا نوجوان بیٹھ لوگو بیٹھوں کو کلام کے حسیلہ سے بڑھا ان کی زندگییں بدٹھیں لیکن تیرا کلام زندگی کو بدٹھنے کی خدرت اور طاقت دینا آج کا کلام ہم سب کے لیے بیسے بڑھ کر دیں اس کلام کے حسیلہ سے سننے والوں کو بڑھ کر دینا جو اس وقت خداون تیرے کلام کو سن رہے ہیں خداون دن کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی موت اور حالیلویہ حالیلویہ اپنے خادم کو اور زیادہ بڑھا اور برکت دے خداون کسی چیز کی کمیڑا اپنے پار گروہ کا زور اور قور دے خداون آج کا کلام مرے سب چود بڑھ کر دیں آج کے کلام کے حسیلہ سے خداون سب کو بڑھ کر دیں یسو مسیح کے نام سے آمین خداون کے زندہ پاک کلام میں سے انسال کی کتاب اس کا چودہ باب اس کی پہلی آئے دنا عورت اپنا گھر بناتی ہے پر احمق اسے اپنے ہی ہاتھوں سے برباد کرتی ہے سب سے پہلی بات ہے دنا عورت دنا عورت کے بارے میں میں یہ بات کروں گا کئی مرد جو ہوتے ہیں وہ بڑے کیا کہا جائے کہ بدتمیز اور گالی گلوچ کر کے اپنی بیوی کو بلانے والے بیویوں کے اوپر پنجابی چکانگیں سکہ روب جمال والے میرے عزیزو اگر آپ میری روزانہ لائف سنتے ہیں تو اس میں آپ نے ایک جگہ پر وہ بھی کلام سنا ہوگا جس کے اندر میں نے مرد کے بارے میں بات کی تھی کلام مقدس کے مطابق کہ مرد اپنی بیوی کی عزت کریں جب مرد اپنی بیوی کی عزت کرتا ہے تو عورت دنا ہوتی ہے اور جب مرد اپنی بیوی کی بات بات پر بیزتی کرتا ہے تو بیوی سخت ہو جاتی ہے سخت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مارے کھاتی یا تو سخت ہوئیتی نہیں وہ دل سے سخت ہو جاتی ہے اپنی ڈیوٹی تو دیتی ہے مگر اس کے دل میں اپنے ہیزبنڈ کے لیے وہ درد نہیں رہتا اور وہ روپے پیسے کی قدر بھی کم کرتی وہ گھر کی ضرورتوں کے بارے میں بھی کم سوچتی لیکن جب وہ اولاد والی ہوتی ہے پھر وہ برداشت بھی کرتی ہے اور اپنے خوابن کی بھی سنتی ہے اور وہی بچے جن کے سامنے باپ بیزتی کرتا تھا پھر وہی بچے ماں کی بیزتی بھی کرتے ہیں اور باپ اٹھ کے کہتا ہے اے تو سکھایا لیکن میرے عزیزو یہ بات تھی مرد کے لیے اب بات آتی ہے دنا عورت عورت پر جو عورت اپنے گھر کو بنانا اور سوار نہ چاہتی ہیں وہ اپنے گھر کی جو دہلیز ہے اس سے باہر خرچہ کرنے کے لیے دس دفعہ سوچتی ہے کہ مجھے اس گھر کو بنانا ہے اور جس عورت کے پاس یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں کہ میں نے گھر بنانا کیسے ہے اس کو صرف دو ہی باتوں میں مطلب ہوگا ایک کہ میں نے کھانا ہے کپڑے لینے ہیں چوتے لینے ہیں میں نے کسی اور عزیز کے لیے تجھ لینا ہے لیکن دنا عورت اپنا گھر بناتی میرے عزیزو میری والدہ نے مجھے ایک دفعہ ایک بات بولی انہوں نے کہا کہ اگر تو لوگوں کو لاکھوں روپیہ دکھائے پرانے کپڑے پہنے تو تیری کیا عزت ہوگی اور اگر تُو نے اور تیری بیوی نے لاکھوں کے کپڑے پہنے ہو اور تیری ماں تیرے ساتھ جاتی ہو اور اس نے پرانے کپڑے پہنے ہو تو بھی تیری عزت ویسے ہی کم ہوگی سو میرے عزیزو دنا عورت سب سے پہلے اپنے آپ کو گھر کے مطابق بیلنس پہلے بات ہوئی تھی بہو کے بہو کے کان میں کسی نے کہا تیری ننگ نے تجھے برا کہا دیا بہو اٹھی جا کے جناب ننگ پنجاب چکانہ دوالے ہوگی لڑائی شروع ہوگی جب کہ وہ وہاں پر کہہ سکتی تھی وہاں پر اس آگے والے شخص کی زبان بند کرنے کے لیے وہ یہ انفاظ کہہ سکتی تھی کہ آرودی عادت میں نہیں بلا بات ختم لیکن ہم تھرڈ پرسن کی عورت سپیشلی یہ آج کا کلام عورتوں کے لیے کیونکہ ان میں برداشت نہیں کوئی کچھ بھی کہہ دے تو اٹھ پڑتی ہیں لڑنے کے لیے اور اپنا ہی گھر برباد کر بیٹھتی کیونکہ کوئی بھی شخص برداشت نہیں کرتا کہ اس کی بہن کو کوئی گالی دے چاہے اس کی بیوی ہو چاہے اس کے سسرالی ہو چاہے اس کا اپنا سگا باپ ہو بیٹی ہو کوئی بھی ہو میں برداشت نہیں کرتا کہ کوئی میری بہن کو گالی دے اس میں چاہے میری بیوی کیوں نہ لیکن آج کے دور میں اگر میع بات پوچھ لے جائے تو ساس اٹھ کے کہتی ہے بڈی کو پچھن چل لیں لیکن جو دنا عورت ساس ہوگی وہ کہے گی کہ میں اپنی بیٹی کو منع کرتی ہوں کہ وہ کبھی ایسی بات نہ کرے کہ جس کی وجہ سے تیرے بھائی اور بھابی کے گھر میں جگڑا یہ دنا عورت کی بات فسادی عورت یا بیوی یا ناند یا بھائی یا بہن وہ آپ کے گھروں کو جاننے کے لیے چوبیس گھنٹ شیطان ان کے اندر کام کرے گا لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا وند آپ کے گھروں کو بچا کے رکھے برباد ہونے سے تو میرے عزیز ہو آپ کو اپنے آپ کو اور اپنی بیوی کو خدا کے کلام کے نزدیک لے کے جانا ہو آپ اس کو کلام مقدس پڑھنے کا ویسے بے بڑی جیب جیگالے کہ جب شادی ہوتی ہے نا مرد سب سے پہلے اپنی بیویو کہتا ہے زیادہ تر لو میں محابیت بڑی عزیز کریں لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم کلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں جب کوئی شخص اپنے آپ کو کلام کے مطابق گزارے گا کیا نند کیا ساس کیا بیٹا کیا بیٹی کیا میہ کیا بیوی ان کے زندگی کلام مقدس کے مطابق بدل جائے کیونکہ صادق کو جھوٹ سے نفرت ہے لیکن شریر نفرت انگیزی اب بعد یہ ہے کہ کلام کے مطابق صادق جو ہے اگر وہ ہیزبن صادق ہے ایماندار ہے تو اپنی بیوی سے بڑے اکامل سے بات کرے اور ماں سے لیکن اگر آتے ہی بیوی نے پہلے ہی تلوار نکال لی اور شروع جی میرے نہ کی 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 تا ہے میں اجتے میں ہو تو اس گھر میں فساد ہوگا اور آگے کی لائن میں لکھا ہے دنا عورت اپنے ہی گھر کو بناتی ہے اپنا گھر بناتی ہے پر احمد اسے اپنے ہی ہاتھوں سے پرباد کر اپنے ہاتھوں سے پانڈے نہیں توڑ دی چیزہ نہیں توڑ دی جڑی کدھی تسی دیکھو گے لہا عورت کدھی نوٹ کر لینا عورت لڑے گی تے بندے دی خریدی چیزہ توڑے گی پیکے دی چیزہ توڑے گی نہیں کیونکہ ہوتی لیکن جڑی چیز بندے نے خریدی ہے یا وہ چک کے کاندے چمارے گسا وہ ہاتھ لیں پر میرے عزیز ہو یہ تو چیزیں ٹوٹ کے بن جائیں گی لیکن کیا اس وقت کا جھگڑا گالی گلوچ کیا اس وقت کے الفاظ واپس آس سکیں گی آپ کے گھرانے کو جھوڑ سکیں گے آپ کی بیوی کے الفاظ لیکن بیوی کب بولتی جب مرد یہ چیز بھول جاتا ہے کہ میری بیوی میری ذمہ داری ہے وہ ماں باپ بہن بھائیوں کی باتوں میں آکے اپنے گھر میں فساد کھڑا کر دیتے لڑائی جگڑے کرتا جب بیوی یہ چیز جانے گی کہ مجھے اپنے ہزبنڈ کی عزت کرنی ہے اور ہزبنڈ میہ یہ چیز جانے گا کہ یہ میری بیوی میری ذمہ داری ہے تب وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوگی عورت اس بات کو جان سکے گی کہ مجھے میرے میرے میہ کی بات کو مان نا ہے اور میاں صاحب جان سکن گے کہ میں بڑی نہیں مان نہیں کر اس لڑن کے طور پہنے ایک سیکنڈ جی لیکن قدی دنا اور دنال مشورہ نہیں کر دیں ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ مشورہ نہیں کرتے جو یہ سوچتے ہیں کہ بیوی نہ مشورہ میں کرانگا کہ میری بڑی نہیں حکومت ہو جائے گی میری بڑی میرے سر تے نچے گی میرے عزیزو آج آپ سے ایک بات کروں گا ہمیشہ یاد رکھ کیے دا اگر خدا ون سر کی ہڈی میں سے سر کی ہڈی میں سے عورت کو لیتا تو شاید عورت انسان کے سر پہ ہوتی مرد اور اگر پاؤں کی ہڈی میں سے لیتا تو شاید عورت مرد کے پاؤں کے نیچے ہوتی لیکن خدا ون نے پسلی میں سے اس لیے نکالا کہ مرد اور دونوں برابر ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی عزت کریں اور جب یہ عزت کریں گے تو خدا ان کے گھرانے کو برباد ہونے سے بچائے گا اور جب یہ اپنے خدا ان کے کلام کو سنیں گے اس پر عمل کریں گے تو خدا انہیں برکت دے گا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت ہو خدا انہ شکر ہو ہم سب اپنی آنکھوں کو حالیلویہ حالیلویہ قدو زندہ آسمانی باب ترے شکر ادا کرتے آج کے کلام کے لیے آج کے ان الفاظ کے لیے کہ تُو نے ہماری زندگی میں خوبصورت الفاظ بکش آئے میرے قدو زندہ آسمانی باب جن گھرانوں میں لڑائی جگڑے ہیں جن گھرانوں میں فساد کیونکہ زندہ آسمانی باب تُو نے کہا جس کو میں جوڑتا ہوں اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا اور جو کوئی اس کو توڑے گا وہ قدوز خدا خدا تجھے پسند نہیں آئے باب سب کی برکات ان کو دیں ان کے گھرانے ٹوٹے ہوئے ہیں جن کے ان سب کو ایک کر دیں جن کے بچے ان سے دور ان کو ایک کر لیکن زندہ آسمانی باب ایک کرنے سے پہلے ان کے عقل و دنہ بڑھا تاکہ وہ یہ جان سکے کہ کیا گلتیاں ان نے گھر ہوئے وقت کی ایسی بیویوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو اپنے خاندان میں جھگڑا بنا کر وہ اپنے عقل و دنہ استعمال کر اپنے گھر کو بنا کے رکھیں اسی طرح زندہ آسمانی باب ان بہنوں کے لیے دعا کرتا ہوں جن کے گھر میں اولاد نہیں اور جن کے خاندانوں میں سسرال میں اولاد نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے ہیں آئے زندہ قدوس خدان 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 کو زندگی صحف تندرستی تو تُنے دی ان کو بیٹیاں بھی تُنے دی آئے قدوس زندہ آسمانی باب موجزہ کر اور خوبصورت بیٹا دی تاکہ قدوس زندہ آسمانی باب وہ لکارے تیرے نام کو دندن بعد آکھے تیرے نام میں بھڑتی جائے اسی طرح بیٹا ایمان مول کے لیے دعا کرتا ہوں جو کہ اس وقت دبائی میں ہے اس کے پیپرز آگئے ہیں جو کہ بس ویزے کی پرابلم ہے تو زندہ آسمانی باب جیسے تُنے دعا سنی اور اس کو جوب دی اسی طرح زندہ آسمانی باب اس کے ویزے کے مسئلے کو بھی حل کریں قدوس گالی گلوچ نہ کریں ساس اور بہو میں پیار رہے نند اور بھابی میں پیار رہے بھائی بہنوں میں پیار رہے تمام گھرانے ایک رہے قدوس زندہ آسمانی باب جس گھرانے میں بیٹھا ہوں اس گھرانے کی ہر ایک پرابلم کو تیرے پیارے بیٹے خدا یہ سمسی کے نام سے دور کرتے ہیں بہن نیلم کے لیے دعا کرتا ہوں زندہ آسمانی باب اپنے باب کے لیے دعا کرتا ہوں آرثر کے لیے ان کے زندگی صحت تندرستی ان کے جسم میں طاقت اور ہمت دیں اپنی ماں ذرینا کے لیے دعا کرتا ہوں ان کے صحت زندگی اور تندرستی دیں ان کے گھرانے کو اس بیلڈنگ سے لے کر اوپر والے گھر تک جاؤ جو ہی آ رہا تھا ہم سب کے بچوں کو میہ بیوی کو گھرانے کے ہر ایک فرد کو برکت دیں ان کے ساتھ ہو آمین خدو زندہ آسمانی باب اس پوری دعا کو تیرے بیٹے کے نام سے بانگتے اور جو بھی دعا تیرے بیٹے کے نام سے مانگ جائے سنی اور قبول کی جاتی ہے آمین آمین میرے عزیزو شاید آج کا کلام آپ کو تھوڑا دنیاوی بھی لگا زیادہ تر کلام میں نے دنیاوی کیا لگن بات یہ ہے کہ ہم دنیاوی لوگ ہیں اور ہم ہر وقت اپنے گھریلو جھگڑوں میں رہتے ہوئے ہم خدا سے دور ہو جاتے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کس جوڑے کو خدا نے بنایا ہے اور اس عورت کو جو اپنے گھر میں لوگوں کی باتوں سے لڑائی جھگڑا ڈال لیتی ہے وہ یہ بھول جاتی ہے کہ آج ہمیں جوڑنے والا ہمارا خدا ہے تو خدا کے فضل سے کسی کا گھر برماد نہ ہو بلکہ ہر عورت کو خدا عقل و دنائی دے آمین خدا باپ بیٹے لُل قدس کے نام میں آمین خدا و سلام سلام کی لئے